تو یہ ویڈیو میں اسی طرح آئے گا اور جو دلی میں ہے، عدراباد میں ہے، ممبے میں ہے وہ لوگ دیکھنا چاہیں گے تو وہ ابھی کل ہی وہ لوگ تو ہے وہ لوگ نیٹ سے پیک لیں گے تو اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو خلاہ ہے یہ خلاہ کو دھر کرائیں اور اچھے دھن سے بیٹھیں تاکہ یہ ہمیشہ کیلئے آپ کا بیٹھنا محفوظ رہ جائے اور ایک یادگار لمحہ بن جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحن ذہو نصلي على رسول الكریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ في قرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن ذکرہ تنفع المؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعہ تنیزلیم اللہ فی زلی ولا زل الا زلهم الامام العادل والشاق نشا في عبادت ربه ورزل قلبه معلق في المساجد ورزلان تحاب في اللہ اجتمع عليه وتفرق عليه ورزل طلبته ذات منسب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورزل تصدق اخفاء حتى لا تعلع شماله ما تنفق بیمینه ورزل زکر اللہ قال انفقازت عینام وقال عليه الصلاة والصلاة سامعین اکرام بزرگان دین دور دراز سے تشریف لاعب مہمان اکرام ابھی ابھی میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے ایک آیت اور نبی آفرزمہ سرکارد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ تلاوت پر آئی میں اسی حدیث مبارکہ کے تحق صرف مدی پانچ منٹ کا تیم دیا گیا ہے اس کے صفت ترجمہ کر کے آپ کے سامنے سرکت ہو جاؤں گا اس حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں نفسی نفسی عالم ہوگا یوم یخب اللہ من اخی و امیہی و اصاہبتی ہی و بینی بی بی شوور سے بھاگے گی شوور بی بی سے بھاگے گا ایسے خطبناک وقت میں ایسے نفسی نفسی کا علم میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا کوئی درخت نہیں ہوگا کالفراش المنفوس کا نقشہ ہوگا کہ پہاڑ روئی کی گال کے طرف اُٹھے فڑے گئے ایسے محول میں ایسے خطبناک وقت میں صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے نصیب ہوگا ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ساتھ قسم کی لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا انہوں نے سب سے پہلا شخص ہوا ہے الامام العادل جس کو بادشاہت ملی حکومت ملی پردھانی ملی مکھیا بنا لیکن انہوں نے رشوط نہیں لی ان کے ساتھ اپنے ریایہ کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام کیا رشوط لے کا کام نہیں کیا اپنے ریایہ کے ساتھ انصاف کیا انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ برطاو کیا ظلم و زیادتی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بادشاہ کو ایسے حاکم کو ایسے پردھان پردھان کو ایسے مکھیا کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا حاکم کس کو کہتے ہیں حاکم اس کو کہتے ہیں جس کو اپنی ریایہ کے اوپر پوری دسترط حاصل ہو پورا پاہ طاقت ہو پوری طاقت حاصل ہو کہ اگر اس پر ظلم کرنا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا کوئی ٹوک نہیں سکتا لیکن پوری طاقت ہونے کے باوجود پوری دسترط حاصل ہونے کے باوجود صرف خوفِ خدا کے وجہ سے اپنے ریایہ پر ظلم نہیں کرتا نعصافی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے لوہ کوئی سائے نہ ہوگا ایسے دن میں اللہ تعالیٰ امام عادل کو اپنے عرش کے سائے میں دے گا نصیب فرمائے گا دوسرے نمبر در فرمایا ایسے نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گجری جس کو جوانے کے عالم تی خطرناک ہوتا ہے اس میں ترہ ترہ کے خواہشات ترہ ترہ کے مشغولیات ہوتے ہیں لیکن تمام مشغولیات کو ترک کر دیا تمام خواہشات کو بالائت ساکر کر اپنی جوانے کو اللہ کی عبادت میں گزارا تو اللہ تبارت و تعالیٰ ایسے نوجوان سے بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ تبارت و تعالیٰ ایسے نوجوان کو قیامت دی نفسی نفسی کے عالم میں